حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آہستے سے کنڈی کھولتے تھے دروازہ کھولتے تھے سلام آہستے سے کرتے تھے کہ اگر جاگ رہیوں تو جواب دے دے ہیں اگر سو رہیوں تو سونے میں انہیں خلل نہ واقع ہو حضور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لے آئے میں انتظار کرتی رہی چادر اڑھے رہی سوچتی رہی حضور کہاں ہیں کیوں اتنی دیر ہو رہی ناظرین یہ بات ذہن میں رکھئے کہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی کیوں سوچتی ہے اس لیے کہ شوہری اس کا مرجع ہے شوہری اس کا منبع ہے ایک عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی لہذا ہر آن وہ مرد کے بارے میں سوچتی ہے ہر آن سوچتی ہے ذرا سی دیر ہو گئی اسے خیال ہوتا ہے کہ میرا شوہر کہاں شلا گئی عام طور پہ آئلی زندگی کی بربادی آئلی زندگی کا ثبوتاز ہونا اگر اس کو تلاش کیا جائے تفتیش کی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ بدزنی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی رعایت نہ کرنے کی بنیاد پہ چیز پیدا ہوتی ہے آج شادی ہوئی اور ایک مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جائے کیس آپ گئے پدا نہیں بیوی کچھ بتا نہیں گئے بیوی کو ہما وقت اپنے سے واقف رکھنا چاہئے میں کہاں ہوں کس جگہ ہوں وہ ایک ایک لمحے کا حساب لیتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہیں چادر اڑھے ہوئے ہیں لیکن نید نہیں آ رہی حضور کہاں ہیں حضور کہاں ہیں محبت کیسی تھی لوگو ایک دفعہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا ایک سفر میں عام طور پہ حدوث صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے ساتھ رہتے تھے ایک رات انہوں نے کہا کہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ میں تمہارے اونٹ پہ سوار ہو کے یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اونٹ کی رفتار کتنی ہے تمہارے انہوں نے کہاں بلکل دیکھ سکتی ہیں صدا کر کے وہ سوار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسی اونٹ پر یہ سمجھ کے حضرت عائشہ ہی کا اونٹ ہے آپ اسی پہ سوار ہو گئے اندر حضرت حفظہ تھی اور حضرت حفظہ کے اونٹ پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لہذا آپ انتظار رہا حضور تو آئے نہیں تنہائی ہے حضرت حفظہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آپ نے نزول فرمایا اور وہاں قافلہ رکا ایک جگہ تو اس بیتابی کا اظہار کرتی ہیں کس انداز میں کس پیار کے ساتھ کس عدب کے ساتھ کر رہی ہیں فرماتی ہے کہ میں نے کھاس میں اپنے پیروں کو رگڑنا شروع کیا اتر کر کے اے اللہ کوئی بچھو ہو ڈنک مار لے اے اللہ یہ کیا ہوا یہ رات گزر گئی حضور نہیں ہے میں حضور کو کچھ نہیں کہتی ہوں میں حضور کو کچھ نہیں کرتی کہتی ہوں یہ تھی بیتابی یہ تھی محبت ذرا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں دیری ہو گئی پانے میں ذرا سی دیری ہو گئی ایک کھلبلی ایک کھلبلی سی مج جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بیتاب رہتی دو ہزار دس حدیثیں آپ سے مروی ہیں باست صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں حضور نے فرمایا بیٹی اللہ پر نظر رکھو اپنا کام خود انجام دو محنت سے کام کرو اپنے گھر کا کام خود کیا کرو اور دیکھو جب بستر پہ جاؤ تو تہتیس دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کر لیا کرو تہتیس دفعہ اللہ کا حمد بیان کر لیا کرو اور چونتیس دفعہ اللہ کی قبریہائی بیان کر لو یعنی سبحان اللہ تہتیس دفعہ الحمدللہ تہتیس دفعہ اور اللہ اکبر چونتیس دفعہ یہ کسی غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہیں آپ سپوچو لوگ حضور نے اپنے آئلی زندگی کو خانوا دیکھو کس طرح سے دین کی طرف اس کے رخ کو پھیرا اور دنیا سے تعلق سے بس اتنا لینے کے جس سے کام چل جائے ضرورت پوری ہو جائے یہ آپ نے تعلیم دی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس جاتی ہیں نہ زبان پہ کوئی شکوا ہے نہ شکایت حضور اکرم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کردار کے تناظر میں اس اخلاق حسنہ کی روشنی میں اے لوگو ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے حضور زندگی حضور کی دعوت حضور کا مشن حضور کا پیغام یہ سب میں ہمیں حضور کی نیابت کرنی ہے نیابت کرنی ہے ہمارے لئے آپ اسوا ہیں اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کی بعصد کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی بعصد کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے لہذا اس امت پہ لازم ہے کہ وہ اسلام کے ترویج کے لئے اسلام کی اشاعت کے لئے اسلامی کردار کو آگے بڑھانے کے لئے اسلامی اخلاق کی جو ہے ہر طرف اس کا چرچہ ہونے کے لئے پہنچنے کے لئے ترسیل و توصیل کے لئے وہ اپنی اسراحیتوں کو پیش کرے آج ہمیں اس بات پہ اور کرنا ہے آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے لہذا سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی فکر کریں اپنے بچوں کی فکر کریں اپنی بیویوں کی فکر کریں اپنے والدین کی فکر کریں اپنے پڑوسنیوں کی فکر کریں اور آگے بڑھتے ہوئے اس پوری انسانیت کی فکر کریں اس دنیا میں آپ ہی جو ہے مسئول ہیں آپ ہی ذمہ دار ہیں آپ ہی سے پوچھا جائے گا کسی غیر مسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کسی یہودی سے نہیں پوچھا جائے گا کسی نصرانی سے نہیں پوچھا جائے گا کسی بوزی سے نہیں پوچھا جائے گا کسی جینی سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا تو اسلام کے حاملین سے پوچھا جائے گا تمہیں بیعصت سے بیعصت کی ترجمانوی کا تمہارے اوپر فریضہ ہم نے رکھا تھا تم نے کیوں نہیں ادا کیا لیٰذا ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا چاہیے الحمدللہ کوششیں جاری ہیں ہر پہلو سے الحمدللہ یہ امت بیدار نظر آ رہی ہے غفلت کی چادر ہٹ رہی ہے کتابچوں کے ذریعے جماعتوں کے ذریعے تحریکات کے ذریعے اور پھر اس پیش ٹی وی اردو چینل کے ذریعے انگریزی چینل کے ذریعے اور آگے اور کوششیں جاری ہیں تاکہ ان لوگوں تک ان کے گھروں میں پہنچ کر کے ان کے دریچوں سے داخل ہو کر کے ان کے دل میں اتھر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کے گھر کی ساتھ تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جوتا بھی مارکیٹ کے اندر بغیر نمونے کے نہیں آتا ہے کوئی چیز ہو اس کا نمونہ پہلے کمپنی دیتی ہے پھر اس کے مطابق اس کو تیار کر کے دیا جاتا ہے تو بازار میں اس کی قیمت ہوتی ہے لوگوں ہماری زندگی کی قیمت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے بغیر اللہ رب العزت یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف یہ بھی فرما دیا کہ نمونہ کنوں کے لیے گلاب خوشبو اپنے اندر رکھتا ہے لیکن گلاب کی خوشبو کس کے لیے ہے جو زکام زدہ نہ ہو اگر وہ مذکوم ہے اگر اسے زکام ہو گیا ہے زکام کا مریض ہے تو گلاب کی خوشبو سے اس کا زکام اور بڑھ جائے گا تو صحت مند ہونا چاہیے ایسے ہی اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میعار زندگی ہے میعار کردار ہے میعار اخلاق ہے اور اللہ کا حکم آپ کی زندگی کے اس نمونے کے سائے میں جب ہماری زندگی فروان چڑھے گی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا اور ہم نجات پاسکیں گے ہمارا کردار قابل قبول ہوگا ہمارے اخلاقِ عالیہ سمر بھار ہوں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت و خلوت کی زندگیوں کے نمونے زندگی میں رکھ کر کے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا فرمائے قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ و صحبی اجمعین جو ہمیں پیغمبر اسلام کی عائلی زندگی اس موضوع پر اپنا خطاب ہمیں سنا رہے تھے اور ہم محضوظ ہو رہے تھے یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی میں ہم تمام ناظرین اور سامعین کے لئے عصوہ اور نمونہ ہے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کی باری پر ان کے گھر میں تھے پڑو سے حضرت زینب کے گھر میں سے ایک پیالہ آتا ہے حضرت آئیشہ کی گھر میں رضی اللہ عنہ حضرت آئیشہ کی غیرت برداشت نہیں کر پاتی ہے وہ پیالہ لے کر زمین پر ڈال دیتی ہیں اور پیالہ گرتے ہی ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے وقت میں رد عامل کیا ہوتا ہے آئیلی زندگی کی مثال آپ دیکھئے آپ نہ آئیشہ کو ڈانٹتے ہیں نہ ڈپڑتے ہیں نہ زجر و توبیخ پلاتے ہیں نہ مارتے ہیں صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیشہ یہ پیالہ زینب کا تھا جو ٹوٹ گیا اب اس کے بدلے میں زینب کو تمہارا پیالہ ملنا چاہیے اور اللہ کے رسول حضرت آئیشہ کا پیالہ اٹھا کر زینب کے گھر پہنچا دیتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیلی زندگی تھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے بیان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیلی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر میں اس جلاس کی اختتام کا اعلان کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ